سنگر سلپا راؤ نے اپنے قریبی دوست ریتیز کے ساتھ سادی کے بندن میں بن دی سنگر سلپا راؤ نے اپنے بیش فرینڈ ریتیز کے ساتھ سادی کر لی ہے انہوں نے اپنی سادی کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر سیئر کرتے ہوئے اس کی جانکاری دی ہے سلپا راؤ نے بیتے سال بولی ووڈ میں دس سال پورے کر لی ہے بولی وڈ سنگر سلپا راؤ اپنے بیس فرینڈ ریتیز کے ساتھ سادی کے مندن میں بن گئی ہے اس کے جانکاری انہوں نے اسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے دی ہے تصویر میں میں اپنے پتی ریتیز کے ساتھ کافی خوز دکھائی دے رہی ہے ان کے اس تصویر پر ان کے فینس انہیں سب کامناہ دے رہے ہیں بتایا جارہا ہے کہ سنگر سلپا راؤ نے 21 سادی پریوار کے سلسے اور قریبی دوستوں کو ہی بلایا تھا اپنی سادی سے کچھ سمیں پہلے سلپا راؤ نے اسٹاگرام پر اپنی اور اپنے پتی کے بچپن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ بچپن میں ہم دونوں ایک چیز کافی کامن تھی اور وہ یہ ہے کہ ہم تصویر لیتے سمیں بلکل بھی نہیں ہستے اب امیت کرتی ہو ہم دونوں باقی جنگی ہستے ہوئے گزارے بیتے ہفتے سلپا نے اسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنی پروپوزل اسٹوری کا کھلا سکیا اس میں انہوں نے بتایا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں سبھی باتچیت اور سائلنس کے لیے میرے ساتھ رہے گی اس کے جواب میں سلپا راؤ نے کہا تھا ہاں بتا دی گی سلپا راؤ نے دو جار سات میں باکس آفس پر آئی فلم انور کے لیے توسے نینہ لاغے رگایا تھا جسے آج بھی ان کے فینس کافی پسند کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کئی ہٹ فلموں میں اپنی آواز دی بیتے سال سلپا راؤ نے فلم جگت میں دس سال پورے کر لیے دے اس دوران انہوں نے کئی گیتکاروں نردیشہ کو نرمتاؤ اور ابنیتاؤ کے ساتھ کام کیا ہے جس میں گلجار صاحب ایار رحمان اور سرگی اس چوپرا جیسے بڑے نام سامل ہے